جائے شری رام پریہ بھگتو آج کا ٹوپک یہ ہے کہ آج مانو کی اور آج کیا ہمیشہ سے ہی ہوتی آئی ہے جو سب سے بڑی بیماری ہے من اس کا علاج آپ کرنا سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو دنیا میں کوئی بھی خرا نہیں سکتا جب مہا بھارت کا ید ہو رہا تھا تو ارجن نے بھگوان شری کرشن سے کہا کہ ہے پربو ہے مہاراز میری ایک ایسی بیماری ہے کہ میرا من ایک کاغر نہیں ہوتا من کی چنچلتا کی بیماری ہے اس کا آپ علاج بتائیں اور یہ جو بیماری ہے یہ ہے ارجن کی نہیں بلکہ مانو ماتر کی بیماری ہے سب کی بیماری یہی ہے کہ من کسی کا وش میں نہیں ہے اور جب تک من وش میں نہیں ہوگا تو انسان چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ یہ من سب سے بڑا ہمارا شترو بھی ہے اور ہمارا مطر بھی ہے اگر آپ من کے کہے میں چلتے ہو تو من ہمارا شترو ہے اور من آپ کے کہے میں چلے گا تو من پھر عیشور ہے تو دیکھئے ایک بار ایک آدمی اوٹ پر جا رہا تھا اوٹ کی نکیل ٹوٹ گئی اور اوٹ بھاگا جا رہا تھا کسی نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کچھ پتہ نہیں یہ اوٹ جہاں لے جائے وہیں جا رہا ہوں یہی آج کے مانو کا حال ہے ہم سب کا حال ہے آج کا آدمی کہاں جا رہا ہے جہاں اس کا من اسے لے جا رہا ہے سنتوں نے اس لیے تو کہا ہے کب ہوں من رنگ ترنگ چڑھے کب ہوں من خوجت ہے دھن کو کب ہوں تیے دیکھی کے سنگ چلے کب ہوں مرگ ہوئے چلے من کو یہ ہے من ہی آدمی کو ادھو گتی میں لے جاتا ہے من نے کہا ستسنگ سن لو تو سن لیا من نے کہا چلو چلتے ہیں تو چل پڑے ہم ستسنگ کو چھوڑ کر بھی ادھر ادھر بیڑی پینے چلے جاتے ہیں لوگ پان کھانے چلے جاتے ہیں پر یہ نہیں سوچتے کہ پان یا بیڑی پینے سے تو صرف موں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے ہمارے سمپونڈ جیون کا کلیان نہیں ہوگا وہے پان شن بھر کے لیے آپ کو سواد دے سکتا ہے پرنتو ستسنگ ایک ایسی وسطو کی اور اسارہ کرتا ہے جو آپ کا کلیان کرے گی ستسنگ سے ایک ایسی وسطو کی پرابتی ہوتی ہے ایک ایسی وسطو کو جاننے کی بھاونا جاگرت ہوتی ہے جس سے ہمارے سارے جیون کا کلیان ہو جائے گا ستسنگ کتنی بڑی چیز ہے اس سے ہمارے دیش کے اندر ہمارے سنتوں نے ستسنگ کی شکتی کو جاگرت کیا یود کے میدان میں بھگوان شری کرشن نے کیا کیا ستسنگی تو سنایا اور وہے ستسنگ آج ہمارے سامنے گیتہ کے روپ میں پرکٹ ہے ارجن کو اگر گیتہ نہیں سنائی جاتی تو رنشتر کے اندر وہے نرنے نہیں کر پاتا فیصلہ نہیں کر پاتا لڑائی نہیں کر پاتا کرم نہیں کر پاتا ستسنگ سے ہی کرم کرنے کی پرینہ ملتی ہے کرم کے پرتی بھاونہ درڑ ہوتی ہے ستسنگ سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے کس طرف جانا ہے کہنے کا عرث یہ ہے کہ من روپی اونٹ بھاگ رہا ہے اور ہم اس پر بھاگے جا رہے ہیں جہاں وہے لے جائے گا وہیں ہم جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس من پر بریک لگانا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے ستسنگ سننے سے جب ہم ستسنگ سنیں گے پرتی دن کیونکہ ستسنگ ہے مان سروور سبھی سکھوں کی کھان بندے اور ستسنگ سے ہی ملتے ہیں بھاگوان بندے پرتی دن ستسنگ کا شرون کرنے سے من کی ورتی بدلے گی من میں یہ وچار آئے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ شد ہوتا چلا جائے گا اور اس میں اچھا پیدا ہوگی کہ میں بھاگوان میں لگوں اور بھاگوان کا نام جپوں اور بھاگوان کو پرابت کروں تو یہ من ہی دیوتا من ہی اسی لیے کہا ہے شروعات میں آپ تھوڑی سی اس کے ساتھ جبردستی کریں پھر یہ سویم لگنے لگے گا جس پرکار کوئی ویکتی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اسے دوا دیتا ہے بڑے اچھے سے جانچ پرک کر کے اور اسے کہتا ہے بھائی تم یہ دوا پورے نیم پریز سے کھاؤگے تو بہت سگھ ٹھیک ہو جاؤگے اب ویکتی نیرنتر نیم پریز سے اس دوایی کو کھاتا ہے تو وہے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن جو ویکتی نیم پریز نہیں کرتا نیم اتتا سے اس کو نہیں کھاتا تو وہے ٹھیک نہیں ہوتا نیم پریز مطلب ڈاکٹر نے کہا تیل مت کھانا تلے ہوئی چیزیں مت کھانا زیادہ چیزیں مت کھانا لیکن بھر بھر کے چیزیں کوئی کھائے گا اور تیل بھر بھر کے پی جائے گا تو وہاں وہ کہاں سے ٹھیک ہوگا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اسی لئے نام جب بھی اگر آپ کرتے ہو تو آپ کو سیم نیم پریج اور نرنترتا سے کرنے پڑتے ہیں تب ہی آپ کا من کابو میں ہوتا ہے اس من کے اوپر جب ستسنگ کی مار پڑتی ہے ہم ستسنگ سنتے ہیں پرتی دن تو یہ من کابو میں آتا ہے اب بھیاس سے ہی یہ کابو میں آئے گا بار بار ستسنگ سنیں پھر اس کے بعد ستسنگ سے خود جپنے کی اچھا پیدا ہوگی پھر خود جپ کریں بار بار سنسار سے ہٹا کر بھگو نام میں لگائیں تو یہ جو سب سے بڑا ہمارا شترو ہے مانو کی جو سب سے بڑی بیماری ہے من کی چنچلتا یہ دور ہو جائے گی اور یہ دور ہوتے ہی تو کوئی بھی بیماری آپ کو چھو نہیں سکتی سب سے بڑی بیماری تو یہ من کی چنچلتا ہی ہے تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ستسنگ سنانے کا پریاس کریں اور بھگو نام کا جب کریں سنسار سے ہٹائیں نام میں لگائیں سروات میں تھوڑا سا جبردستی کریں بگڑے ہوئے بچے کو صدارنے کا ایک ماتر طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سروات میں پہلے پریم سے منائیں پریم سے بھی اگر یہ نہیں مانے تو پھر اس کے ساتھ جبردستی کرنی ہی پڑے گی امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے لاب اٹھا کر اپنے چنچل من کو اپنے سب سے بڑی بیماری کو دور کرنے کا پریاس اوشش کریں گے کوئی بھی آپ کا پرشن اور کمنٹ کیجئے گا جائے سری رہا